میزو نیشنل فرنٹ اپرائزنگ یہ بھارت سرکار کے ورود میزو لوگوں کا ریوالٹ تھا اس میں میزو نیشنل فرنٹ نے ایک مارچ 1966 کو اسم کے میزو ڈرسٹرک میں گورنمنٹ اوفیشلز کے اگینسٹ کوڈینیٹڈ حملے شروع کیے تھے جس کے بعد بھارت نے پہلی بار اور آخری بار اپنی تیریٹری آئیزول پر اے سٹرائکس کیے یہ معاملہ لگ بگ 20 سال بعد سلجہ 1986 میں جب میزو رم پیس اکارڈ ہوا بھارت سرکار اور ایم این ایف کے بیچ آخر میزو پیپل ناراض کیوں تھے بھارت سرکار سے اور خاص کر اسم کی سرکار سے میزو یونین کا یہ ماننا تھا کہ اسم سرکار ان سے سٹیپ مدرلی جیسا برطاو کرتی ہے اور وہ اسم سے الگ ہو کر ایک الگ سٹیٹ کی ڈیمانڈ کرتے تھے فور میزو پیپل نونلی موت اب یہ ایک سیکلک ایکولوجیکل فینومنن ہے جس میں لگ بک ہر 48 سال بعد ایک اکال آتا ہے اور جب یہ 1969 میں آیا تھا تب اسم سرکار نے جس طریقے سے اسے ہینڈل کیا تھا وہ میزو لگو کو پسند نہیں آیا تھا اور بعد میں جب اسمیز کو افیسل اسٹیٹ لینگویج بنایا تو میزو یونین کو لگا کہ ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان کی بھاشا بھی اسی وجہ سے میزو نیشنل فرنٹ بنی جس کا مین پرپس تھا گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا اب دکت شروع ہوتی ہے جب ایمن ایف کے ہی کچھ ایکسٹرمیسٹ وائلنس کا یوز کرنے کو کہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھارت سے بلکل پونڈ تھا اجادی مل جائے اس کے لیے میزو نیشنل آرمی بنی جس میں 8 بٹیلین تھی جیسا انڈین آرمی میں ہوتا ہے اس میں سے ایک بٹیلین کا نام جوش ہوا تھا جو ساید آپ نے ایک مووی جو ابھی حالی میں ریلیز ہوئی تھی اس میں سونا ہوگا باقی کے نام مہان میزو نائکوں کے اوپر رکھے گئے تھے آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں اشچرے جنرک روپ سے اس میں ایسٹ پاکستان ایز یو نو ناؤ بانگلہ دیش اس کا بھی ہاتھ دکھتا ہے جب ایک ایمن ایف لیڈر پو لال دینگا وہاں ویزٹ کرتے ہیں اور واپسی میں لے کر آتے ہیں توفے پاکستان کی مدد کے روپ میں انہیں دیش کے قلاف ساجیس رشنے کے لیے گریفتار تو کر لیا جاتا ہے لیکن اچھے ویوار کے جلتے 1964 میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ ویکتی میزو لوگوں سے ڈونیشن لے کر اور وولینٹیر کو ٹرین کرتا ہے پاکستان سے جو تحفیل لے کر آئے تھے ان ہتھیاروں کے دوارہ بھارت جو 1962 اور 1965 یود سے اُبھر رہا تھا اسی وجہ سے اس کا سارا دھیان انڈو پاکستان اور انڈو چائنا بارڈر پر ہی تھا آپریشن جیریکو اس میں ایم تھا لوکل پولیس آرمریز آف اے آر ون اسم رائیفلز ون بی ایس ایف اور نون میزو اوفیشلز کو کیپچر کرنے کا ایک مارچ 1908 کو اپنا فلیگ آئیزول پر لگانا دو مارچ کو وکٹری پریڈ نکالنا اور یہ امید کرنا کہ اگر 48 گھنٹے تک فلیگ لگا رہا تو پاکستان اور دوسری کنٹریز اس سے ایک ایسا سیپریٹ نیشن ریکوگنائز کریں گے اور ساتھی میں یونائٹیڈ نیشن میں اس کی پرتی بات اٹھائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے کی بھارت کا میپ ترشا رہا ہے Now MNF ایکشن 28 فرور 1966 کی رات MNF نے اے آر ون گیریسنز جو آئیزول لونگلی اور چمفائی میں تھے ان پر حملہ کیا اور آلسو فائف بی ایس ایف پوسٹ لونگلی میں پہلا اٹیک ہوا اور اے آر پوسٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تین دن کے لیے جس سے وہاں بکمری جیسے حالات پیدا ہو جائے اور ہو بھی گئے لیکن آئی ایف کے ہیلیکوپٹر نے ریلیف پیکش پہنچایا ایسا ہی کچھ سیم آئیزول میں بھی MNF کے ملٹ کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے روڈ بلوکس کیے اور سلچر سے ری انفورسمنٹ نہ آ سکے اس لیے وہاں جو اکلوتا برستہ اسے بھی توڑ دیا اور سوسائٹ اٹیکٹس بھی کیے گئے آئیزول کی جل میں بھی بند قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا دو مارچ 1966 کو اسم سرکار نے اسم دسٹرپڈ ایریاز ایکٹ 1955 اور آمڈ فورسز ایکٹ 1958 لاغو کر دیا جس سے پورا میزورم دسٹرکٹ ایک دسٹرپڈ ایریاز گھوشید ہو گیا چار مارچ 1948 کو آئیزول کے کچھ حصوں پر آئی ای ایف کے جیٹ فائٹرز نے مشین گنز یوز کی اور ایلیجٹلی کئی سیویلنز بھی مارے گئے وہاں کے لوگوں کا کلیم تھا کہ اس میں راجس پائیلٹ اور شوریس کلماری آئی ایف کے پائیلٹ تھے جنہوں نے بومبارڈنگ کی اس لیے 22 دن کو زورام نی مناتے ہیں اسی کے بعد گراؤنڈ آپریشن شروع ہوئے اور 7 مارچ کو اے آر پوسٹ کو گھیرابندی سے چھوڑایا گیا 13 مارچ کو لنگلائی سے ایم ایف نے ویڈڈرول کیا 15 مارچ کو چمفائی سیکیور کیا گیا ساتھ ہی میں 25 مارچ تک سارے ایمپورٹنٹ ٹاؤن ایم ایف کے کنٹرول سے چھوڑا لیا گیا لاسٹ میں میزو یونین اور بھارت سرکار کے نیگیوشیشن کے بعد 21 جنوری 1972 کو میزو روم کو یونین ٹیریٹری کا درجہ ملا ایم ایف کا بھی الگاوادی آدنولن ختم ہوا جب انہوں نے 1986 میں میزو اکھارٹ پر سائن کر کے سیرینڈر کر دیا تو یہ ویڈو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگلی ویڈو ہوگی چولا انسیڈنٹ پر تو تب تک کے لیے thank you take care good bye ٹاٹا اور ویڈو کو like share کمنٹ جرور کیجئے گا